کیا اندلیف سوسائٹ کر لے گی نومیر سٹارٹ سے اندلیف کے کریکٹر پر شک کر رہا تھا پھر اچانک سے مکر کیوں گیا ڈی این اے ٹیسٹ ریپورٹ کب آئے گی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایمن ویلکم بیک ٹو این ایڈیوز دراما سیریل جفا بہت امپورٹنٹ ٹوپک ہے اس درامے میں جو ڈسکس ہو رہے ہیں اور بہت اچھی انداز میں ہمیں نہیں لگ رہا کہ بورنگ ہو رہا ہے دراما کیوں ہمیں بیٹھ کے لیکچر دیے جا رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو ڈراما بہت انٹرسٹنگ ہے اور اندلیف نے جو سٹیپ لیا ہے وہ بہت سولیڈ سٹیپ تھا لیکن سوسائٹ کرنا ایک بے وکوفی ہے بچکانہ حرکت ہے اندلیف کا کریکٹر بھی تھوڑا سا بچکانہ دکھا رکھا تھا جو نومیر نے الزام لگایا ہے اندلیف پر اندلیف کو چھوڑ کر ایک عورت کی بات کریں کریکٹر پر شک کرنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چیز بچ جاتی ہے جس کے بعد ریلیشن میں ساتھ رہنا چاہیے کیونکہ نومیر جو ہے وہ شروع سے کنفیوز ہے اس کے ساتھ خود کی پرابلم ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے اندلیف پر شک کرنے کے اس نے کوئی انفرمیشن پلیکٹ نہیں کی اس نے کوئی جاننے کی کوشش نہیں کی صرف اس نے کیا کہ اپنا دوبارہ ٹیسٹ کروا سکتا تھا لیکن اس نے ایسا دوبارہ نہیں کیا صرف اور صرف جو ہے وہ اندلیف پر شک کیا اور ڈین اے ٹیسٹ اس نے کروانا تھا اندلیف کو اپنے گھر واپس سلے جانا چاہیے تھا کچھ لوگوں کا نظریہ ایسا تھا لیکن اندلیف کس مو سے اپنے گھر جاتی کیا کہتی ہے اپنے پیرنٹس کو کہ جو میرا حجبن ہے وہ مجھ پر شک کر رہا ہے کہ میں جو ہوں وہ اس کے بچے کی ماں ہوں یا کسی اور کے بچے کی ماں ہوں اسے اپنے بچے پر ہی یقین نہیں ہے وہ میرے کریکٹر پر انگلیاں اٹھا رہا ہے جو کچھ بھی میں نے پاسٹ میں کیا بچکانہ حرکتیں گلتیاں جو تھی اسے وہ آج تک اپنے دل میں بسائے بیٹھا ہے اور بہت بکواس سوچ رہا ہے وہ اپنے پیرنٹس کو جا کے یہ سب کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی لیکن سوسائیڈ کا جو اٹیمپ ہے وہ تھوڑا سا فضول ہے اور بچکانہ ہے کیونکہ ہمارے اسلام میں وہ حرام ہے کیونکہ میں نے کافی ڈراموں میں دیکھا کہ تھیرپی ضروری ہے ہمارے معاشرے میں بہت سے چیزیں ہیں جن کو ہائلائٹ کرنا ضروری ہے اور سب سے امپورٹن جو مجھے لگتا ہے وہ تھیرپی ہے کیونکہ ہمارے اتنے دماغ کے مسئلے ہیں کوئی جا کے ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا تو ہمارے کچھ ڈراموں میں اب یہ چیز چل رہی ہے جو کافی اچھی ہے اور سولیڈ ہے اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے بسکلی جفاہ ڈرامے کی سٹوری جو ہے وہ آلموسٹ انڈ ہو چکی ہے صرف دو سے تین اپیسوڈ کے آپ کو مزید دیکھنے کو ملیں گی ڈرامے کا ٹرینڈ ہے وہ کافی دلچسپ رہے گا جس طرح اندلیب جو ہے وہ نمیر کی کنڈیشن کو سمجھتی ہے انڈرسٹین کرتی ہے کیونکہ اندلیب کی بھی ایک سیٹویشن تھی جو نمیر نے بڑے اچھے انداز بھی ہینڈل کی تھی یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا ناظرین رامے کے ریلیٹیڈ یہ ہی میرا جنرل پوائنٹ اف یو تھا آئی ہوفیو لائک مائی ویڈیو پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ